ہلو می فرنڈز میرے نام محمد نویدے اور میں آپ کو آج ایک لیکچر میں درپا کے اندر یہ بتاؤں گا کس طرح سے ہم مینیو لکھا سکتے ہیں ساتھے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کتنے ہمارے پاس مینیوز ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ہمیں یہاں پر سٹرکچر پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد ہمیں مینیوز پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس وہ سارے کے سارے مینیوز دکھا دے گا پہلے مینیو ہمارے پاس ہے مین مینیو، مینیجمنٹ، نیویگیشن اور یوزر مینیو جو اب یہاں نوید پرس مینیو دیکھ رہے ہیں یہ مینیو خود نے منائیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑ دے بات بتاتا ہوں سب سے ہم دیکھیں کہ یہ مین مینیو کیا ہے مین مینیو، مینیجمنٹ، نیویگیشن اور یوزر آپ کے پاس ڈیفورٹ میں ہی ہوگا یعنی کہ یہ ہوں گے ہی صحیح ہے مین مینیو کی ایس کو سارے سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ main menu سے مراد جو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں اگر میں اس کو close کر دوں اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں about us home جو آپ یہاں دیکھتے ہیں تھے وہ بسیلی کیا کہلاتا ہے وہ بسیلی main menu کہلاتے ہیں اب میں جاؤں گا واپس structure کے اندر menus کے اندر اور میں سمجھاؤں گا management menus سے کیا مراد ہے management menus سے مراد یعنی جو آپ اوپر دیکھتے ہیں یعنی کیا دیکھ رہے ہیں dashboard content structure یہ بسیلی جو بھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ بسیلی کیا کہلاتے ہیں management کلاتے ہیں کیوں کیونکہ یہ بسیلی management کام آتے ہیں کیونکہ اگر میں یہاں پہ log out کر دوں تو بسیلی مجھے یہ website اس طرح سے دیکھے گی یعنی کہ یہ management کے لیے management سے مراد یعنی کہ جو adminster ہے یعنی website کا honor ہے وہ یہاں پاسورٹ یوزر نے پاسورٹ دے گا login کرے گا اس کے بعد اس کو ایک چیز نظر آئیں گے سمجھ جائے تو یہ عام لوگ کے لیے نہیں ہے اب میں جاؤں گا واپس structure کے اندر menus کے اندر اور میں آپ کو یہ definitely یہ بتاؤں گا navigation کیا ہے navigation سے مراد جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بسیلی دیکھ رہے ہیں content, title, basic page تو بسیلی جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے navigation ہے صحیح last جو میں چاہتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس user menu user menu سے مراد یعنی کہ user کے پاس آتے ہیں یعنی کہ log out ہو گیا my account ہو گیا بسیلی جو چیزوں تھی وہ کیا لاتے ہیں بسیلی user menu کے لاتے ہیں سمجھ جا گیا آپ کو اب ہم کیا کر رہے ہیں ایک ایک کر کے سب کو سمجھیں گے definitely ہم سمجھ تھو لیا مگر اس کے اندر کیا ہے اس کو ہم باری کیسے دیکھیں گے تو سب سے ہم main menu کے بارے ہم بات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو main menu کے بارے ہم جہاں پہ آتے ہیں operations کے اندر تو ہمارے پہ تین چیزیں آتی ہیں پہلا ہمارے پاس ہے list links, edit menu اور add link list link سے کیا مراد ہے اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس menu کے اندر کتنے links ہیں تو میں کہا کروں گا یہاں پہ simply اس پہ click کر دوں گا اور مجھے بتاتے گا بیسے لئے کتنے menus اور کتنے links موجود ہیں سمجھے آپ کو میں واپس back page کروں گا اس کے بعد میں پاس edit menu edit menus کیا مراد ہے یعنی کہ اگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ menu کا نام دکھا menu main menu دکھا ہوا ہے اور یہاں پہ description دی گئی ہے تو اگر میں اس کو change کرنا چاہتا ہوں تو میں edit menu میں جاؤں گا اور اس کے بعد یہاں پہ نام دکھوں گا اور یہاں پہ description دیکھوں گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے add link اسی کیا مراد ہے اسی مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی menu کو add کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی ایک نیا menu کو add کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا structure میں جانا ہوگا menus میں جانا ہوگا main menu کے اندر آپ کو یہاں پہ add link پہ click کرنا ہوگا اس کے بعد یہ page آئے گا اس page کے اندر سب سے بھی آپ کو یہ نام دینا ہوگا یعنی کہ home home نام دی دیتے ہیں ہم لوگ home لے دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں دینا ہوا path اب یہ path سے کیا مراد ہے path کو میں آپ کو اچھے دیکھ اس طرح سمجھاتا ہوں کیونکہ میں اس کو close کر دوں اور basically میں about اس پہ click کروں تو آپ دیکھتے ہیں میرے پاس یہاں پہ نام آ رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے کہ ہم لوکل ہوس آ رہا ہے کیونکہ لوکل استعمال کر رہے ہیں اگر ہم میری ویب سائٹ ہوتی تو ویب سائٹ کا نام ہوتا ہے اس کے بعد یہ folder کا نام ہے اگر اگر تو basically اگر مجھے اس پیج کو یہ میں نے کچھ بنایا ہے صحیح کچھ بنایا ہے اب اس پیج کو یہاں پہ لے کہا رہا ہے تو میں کہا ہوں simply اس کو کیا کروں c کروں گا یا right click کروں گا copy کروں گا structure میں جاؤں گا menus میں جاؤں گا main menu add link کرنے جاؤں گا اور یہاں پہ سب سے نام دے دوں گا تو میں نے کہا یہاں پہ کچھ بھی صحیح اس طرح لگ دیا اور path کیا دیا میں نے یہاں پہ پیس کر دیا صحیح اس کے بعد description دے سکتا ہوں اور ہمارے پر enable کا option ہے enable سے یہ مراد ہے کہ اگر میں اس کو uncheck کر دوں تو بیسی لئے یہ menu میں نہیں آئے گا صحیح اس کے بعد show as expanded میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے مارے پاس main menu دیفرین main menu کے جا رہا ہے اور weight کیا ہے weight سے مراد یہ ہے کہ اگر میں اس کو جتنا زیادہ weight رکھوں گا وہ بیسی لئے right side پہ آئے گا اور جتنا کم رکھوں گا وہ کتنا ہے گا left side پہ آئے گا سب سے میں کوئی zero پہ رکھتا ہوں پھر میں بعد میں سمجھا دوں صحیح نہ save کر رہتا ہوں اور آپ دیکھیں کیا ہوگا میں close کر دیا اور بیسی لئے آپ دے سکتے ہیں میرے پاس ایک اور definitely main menu add ہو گیا صحیح ہے اب ہم بات کر رہتے ہیں ہمارے پاس weight کے اندر weight کیا چیز ہے دیکھیں weight اس کو سمجھانے سے پہلے میں اس طرح سمجھا ہوں گا کہ for example اگر آپ race میں بھاگ رہے ہیں اور اگر آپ کا weight ہے 200 یا 1.500 اور جس کے ساتھ آپ بھاگ رہے ہیں اس کا weight ہے 50 70 یا 60 تو آپ بتائیں کہ اگر آپ بھاگیں گے تو آپ آگے رہیں گے یا پیچھے رہیں گے بیسی لئے آپ پیچھے رہیں گے تو بیسی لئے اسی طرح سے اگر آپ بہت overweight ہیں for example صحیح ہے تو بیسی آپ پیچھے رہیں گے اسی طرح سے اگر ہمارے پاس یہاں پر اسی میں سے فٹ ہو رہی ہے کہ اگر ہم menu کا weight کو زیادہ رکھتے ہیں تو بیسی لئے وہ اس طرح یہاں پر بعد میں آئے گا صحیح ہے اور اگر weight کم سے سب سے پہلے آگا صحیح ہے اگر سب سے زیادہ minus سکتے ہیں سب سے پہلے آ جائے گا صحیح سمجھے آپ کو آج سال فارم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر weight زیادہ ہوگا تو وہ right پہ آئے گا اگر weight کم ہوگا تو وہ left side پہ آئے گا صحیح ہے اس کے بعد ہمارے پاس جب سیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس management آپ یہ کر سکتے ہیں اب میں کوئی راز بتاؤں گا کہ میں نے یہ بنایا ہے تو اس کے لئے مجھے یہاں پر add menu کلک کرنا ہوگا اس کے بعد نئے menu کا نام دینا ہوگا تو میں نے کہا new menu اس کے بعد description میں نے کہا کہ سب سے اچھا menu یہ 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 سیف کر دو اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر آئے گئے تو آپ کو کیا ملے گا نیا menu آپ کو نظر آ جائے گا تو آپ دے سکتے ہو میرے پاس یہاں پر new menu نامیں اور description ہمارے پر یہ آ دیا صحیح دیکھ رہے ہیں میں نے ایک نیا menu بنا دیا صحیح اس کے بعد وہی option یعنی کہ list دیکھنا ہو یعنی اس کا نام مام چینگ کرنا ہو اس کے اور ڈالنا ہو تو ہم یہاں پر کرسکتے ہیں صحیح اب میں اگر کرتا ہوں ایک کام کرتا ہوں میں اگر کر دکھا رہتا ہوں add link کرتا ہوں اس کے بعد میں نے کچھ بھی لکھ دیا path میں لکھ دیا contact کا اس کے بعد میں نے اس کو save کر دیا صحیح ہے save کر دیا اب میرے پاس یہاں پر ایک menu آگئے اگر میں اس کو close کروں دیکھیں میرے پاس وہ نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیوں کہ مجھے ایک option کو change کرنا ہوگا مجھے یہاں پہ آنا ہوگا settings کے اندر بتانا ہوگا جو ہمارا main links وہ کون سے menu استعمال کریں management menu استعمال کریں navigation کریں تو میں نے کہا new menu اس کے اندر جو چیزیں وہ یہاں پہ لے کر آؤ save کر دیتا ہوں اور اب کی بار اگر میں یہاں پہ آگر کروں تو آپ دیکھیں میرا اب کیا دکھا رہا ہے یہ دکھا رہا ہے صحیح سمجھ آپ کو اگر آپ کو اپنا menu بنا ہے اور اگر اس menu implement کرنا چاہیں تو آپ کیا کریں یہاں پہ setting میں چلیں ہیں ہوں یہاں پہ اسے بتاتے ہیں صحیح اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد مجھے آپ کو یہ چیز بتانے ہیں کس طرح سے show expanded والا تو میں کہا ہوں navigation میں جاؤں گا اس کے بعد میں جاؤں گا list links کے اندر اور بیسیلی یہاں پہ add link پہ definitely یہاں پہ edit کر دوں گا اور میں کہا کروں گا یہاں پہ جو میں نے چیز چھوڑی تو میں کہا ہوں show extend بھی چیک کر دوں گا save کر دوں گا اور بیسیلی میں کہا کروں بیسیلی اس کے اندر دار لاؤ اگر آپ دے سکتے ہیں بیسیلی ہمارے پاس کیا ہے add content کے اندر ہمارے sorry add content کے اندر ہمارے پاس article اور ہمارے بیسیلی پہ یہ ساری چیز آ رہی ہے صحیح بیسیلی disable اس کو ہم on کرنا چاہتے ہیں on بھی کر دیتے ہیں صحیح سب کو enable کر دیتے ہیں save configuration کرتے ہیں اور اب اس کو save بند کر دیتے ہیں آپ دیکھیں تو بیسیلی کیا دکھا رہا ہے کہ بیسیلی ہمارے add content کرنے یہ ساری چیز آ رہی ہے صحیح جیسے مثال لیتے ہیں مات تحت جیسے مثال لیتے ہیں ہم لوگ for example والد صاحب ہوتے ہیں اس کے اب والدہ ہیں اس کے بعد بڑا بھائی ہے اس کے بعد مری بہن ہے صحیح تو بہن بھائی دیکھیں اس کے مات ہے نیچے نیچے آتا ہے تو بیسیلی اسی طرح سے ہم نے بتا رہا ہے ایکسپینڈٹ کیا بتا رہا ہے اس طرح سے ہمیں سب چیز کے اندر جو گئی وہ ہمیں بت دکھائے گا سمجھا آپ کو تو ہم نے کیا کیا ہم یہاں پہ گئے منیو اس کے اندر گئے ہیں اور ہم نے دیفنیٹ نیوگریشن گرد گئے ہیں اور اس کے اندر جو چیز کو باہر نکل نہیں ہے میں کہتا ہوں اس کے اندر نکالنا چاہوں نکال بھی سکتا ہوں صحیح سمجھا آپ کو بیسے کلک کروں گا تو بیسے لئے وہ آ جائے for example میں اس کو یہاں کلک کروں بیسے لکھیں اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اب یہ article کے اندر یہ آئے بیسے پیج آئے جو کرنا چاہوں تو بیسے لئے وہ بھی کر سکتا ہوں اب آپ دیکھیں بیسے لئے اب article کے اندر میں پاس کیا آئے گا آپ article کے اندر بیسے پیج آئے گا سمجھا آپ کو دیکھیں دکھا رہا آپ کو تو بیسے لئے یہ اگر اس کے اندر کچھ کرنا چاہیں تو بیسے لئے آپ کلک کر کے یہاں واقع کر سکتا ہے سمجھا آپ کو تو بیسے لئے یہ تھا لیکچر کس پر بیسے لئے سارے منیوز پر i hope آپ کو اچھے تک سمجھ جا گیا ہوگا for more videos lecture and exercises come to my website www.naveedplace.com allow if you have a mind انشاءاللہ آپ سے اللہ لئے اچھے مدا کر دوگی till then اللہ حافظ